کہ جنہیں ڈر ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے اگر نمبر اچھے نہیں آئے تو کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے کہ اگر جوب نہیں ملی آگے تو کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے آگے شادیاں نہیں ہوئی تو کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے اپنے علاقے برادری میں نام نہیں بنا سکا تو کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے کہ فلاں کی چاچے کی تائے کی بھوپو کے پتر کے میں ساتھ میرا مقابلہ چل رہا ہے اور میٹرک کے اندر اگر میری ایبی ڈیویجن آگئی تو میرا کیا ہوگی جنہیں ڈر ہے کہ شاید میں ظاہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہو کہیں کوئی انگلی نہ پوائنٹ کر دے جنہیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی پیسے کا تنہ نہ مار دے جنہیں ڈر ہے کہ کسی کو کوئی اوقات یاد نہ دلا دے جنہیں ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تجھے فلان ہی آتا یوں نہیں آتا فون ہی آتا شون ہی آتا جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ظلیل نہ کرتے کہ تجھے ویسٹن کلچر کی پیچان نہیں جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ظلیل نہ کرتے کہ تجھے پندو دیاتوں کی پیچان نہیں یہ ڈر جو لوگ صدیوں سے ڈالتے آئے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہیں یہاں پر ایک بڑا لیڈر نہ پیدا ہو جائے کہ کہیں ان کے اندر کا جھوٹ کل کو ان کے سر پہ کھڑا نہ ہو جائے اگر ایک امام کھڑا ہو تو لوگ اصل میں معاشرہ سوسائٹی اس لیے نہیں ڈرہ رہا ہوتا کہ وہ خود درے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس لیے ڈرہ رہا ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنے آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یہ کیسے کر گیا تو زندگی بیٹا اس فل آف ڈاگز اینسکوپینز اینسنکس یہ بچو یہ سام اور یہ کتے بلے زندگی میں رہیں گے بیٹا مگر شیر کی شان دس کتوں میں جو میرے بڑے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پتر دس کتے بھونک رہے ہوئیں تو گیاروانہ بنی شیر شیر ہوتا ہے بیٹا وہ اپنی خاموشیوں سے رام کرتا ہے سلطنتوں کو وہ اپنی خاموشیوں سے مزاج دیتا ہے لوگوں کو ایک بڑا انسان جو معاشروں کو ایک معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے جو کائنات کو اپنی ایک کائنات دے کے جاتا ہے جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے بیٹا اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی خودی اس کی میں تکبر والی نہیں میں اعتماد والی میں کہ میں میں ہوں تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں you cannot define me you cannot limit my potential you cannot limit my dreams میری جیت بھی میرا میری ہار بھی میری میں اور ہوں گا اپنا مزاک تو کون ہوتا ہے میرا مزاک اڑانے والا i'll make fun of myself میں برباد کروں گا اپنے آپ تو تو کیا برباد کرے گا مجھے میں برباد کر دیتا ہوں اپنے آپ جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا the moment a man meets his own self وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے اس version سے نہیں جو لوگوں نے بنایا ہوتا ہے the cosmetic you جب تو اپنے آپ سے ملے گا اور اپنے گند کو accept کرے گا اپنی حیثیت کو قبول کرے گا اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا اچھے کو بھی قبول کرے گا then why the world matters تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی مہتاجی ہے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی appreciation تجھے کیوں چاہیے ہے کہ لوگ بیٹھ کے تری طریف کرے why do you want public recognition what matters is you you are important for yourself not me میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے ڈر ایک نیچرل پارٹ ہے خوف ایک powerful source ہے کہیں پہچانے کا ہم نہیں کہتے خوف نکال کے منس کر کے کوئی سرجری کر کے نکال دیں خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لئے خوف اچھی چیز ہے کسی کو چڑی ہوتی ہے نا کہ میں فوراں فیصلہ کرتوں وہاں ڈر اچھی چیز ہے وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے وہ خوف اس کی دو روپے کے اندر دو منٹ کے اندر سکسس کے لیٹر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے خوف is not bad خوف limits your بے ڈھنگا پن خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لیمٹ لگاتا ہے یہاں تو اچھا ہے مگر وہ خوف جو شک پیدا کرتے وہ خوف جو قدم سٹیٹیجکلی نہیں پیچھے روکے اس لئے پیچھے روک دے کہ لوگ کیا کہیں میرا اپنا ہاتھ کیا کہیں میں معاشرے کو فیصل کیسے کروں گا میں اس ایکسلنس کے لیے قدم بڑھانے میں آف دا گریڈ ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی بڑا خوف یہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دی آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم بیس کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا فلاں موہوں کو موہ دینا بند کر دیا کہیں وہ کیا کہے اس لئے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان انسان کو نہیں دے سکتا دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دے There are two battles inside you بیٹا دو جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا ایک تیرے اندر وہ پہاڑ ہے وہ آتش وشاہ ہے وہ آگ ہے وہ طفان ہے وہ ہوای ہے تیرے اندر جو تجھے لیک تو بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لیے اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس اللہ عمارہ تم بیسو کے تحت وہ تجھے لیمٹ کرتا رہے گا ڈراتا رہے گا ظلیل کرتا رہے گا اپنی اوقات اپنی حیثیتیں لوگ معاشرہ سوشل کنفارمٹی سسٹم وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہے گا حیثیت میں رہے گا جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے اور وہ تیری زندگی میں سکسیس کو ڈگری جاوبز کوپریٹس کمپنیز گاڑیاں دو کنال چار کنال ایک اکڑ یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تو ختم ہو جائے گا سکسیس کی ڈیفنیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے سکسیس کی ڈیفنیشن حصی فیزیلوجیکل لحاظ سے گاڑیاں دولت پیسہ سوسائیٹی سوشل سرکر دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا اور تُو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے اپنے آپ سے ملاقات کر کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا لوگوں کو قائل کرنا بند کر پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر ایک بڑا لیڈر ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا تیری زندگی کے اندر تیرے ارد گرد اللہ کی مخلوب ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے اپنی زمان سے لوگوں کو قائل کرے گا ارے تیرا اپنا اپنی قائل ہوگا اور تُو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تُو لوگوں کو کہہ رہا ہے I'm meant for something That's not happening man Let the world and the universe speak and fight your case لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مصبت positive strong focused self-perification self-augmentation نفس کی پاکیزگی اپنے اندر کی سیاست اپنے نفس کی گلاتیاں اپنی perceptional distortions اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی محبتیں اپنی امید اپنا خوف اپنا غصہ اسے تون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ آج کرے گا تو 20-20 سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے دو روپے کی چیز لے گی آتا ہے تیرے اندر کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے کہاں سے شک دیتا ہے کہاں سے ڈیزائر دیتا ہے مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ trainings نہیں we self-development knowing the better you enhancing the better version of your mind management and mind science تو بیٹا آگے تجھے برباد کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور قائر کاش اگر مگر گوہ میں بیٹھا وہاں مینڈا کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہ گا کہ کاش کاش کر لیا ہوتا کاش کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتا کاش سمندر اور دریا کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت تو دیتا ہی دیتا شاید دس ہزار حیات دے دیتا اللہ مجھ آگے کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا تھا اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تھا تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی فیصلہ تیرا ہوگا اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نامی نام ہوگا تیرا اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ شرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں اور تُو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تیری جیت بھی تیری بچے تیری ہار بھی تیری تُو تیرا ہو گیا تو گل ختم لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ سوچ لائے گا تب ہی تو تُو قوموں کے ریور کو اپنی طرف مور سکتا ہے تیری آواز میں وہ درد تیری تقریر میں وہ سوس تیرے کلیجے میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تُو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ اور پھر یہ فیلیر یہ شکیست it doesn't matter be like a tree when the world hits stones on you give them back apples لوگ تجھے جب پتھر ماریں پتھر پتھر نہ ماریں پھل دیں کونگ کٹ جائیں مر جائیں لوگوں کو ایک بڑا آدمی ایک بڑا انسان بدلے بازنی ہوتا وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے اپنی ہار بھی دے جاتا ہے لوگوں بیٹا اتنے چھوٹے زرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں زلیل ہو جائے گا لوگوں کو میرے نبی کی طرح جان دے دے کے چلے جائیں بڑا بن اپنی حیثیت سے بڑا بن کھانا کھلایا کر لوگوں غربت میں فقیری میں کھانا کھلایا کر پتھر لوگوں بربادی میں مسکراد ہونی چاہیے تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے کردار بک جائے یا روشٹرم پہ تیرا درد بک جائے آگے سے بیٹا اپنا درد بیش دیں بیٹا اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تو کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائے زندگی کے سب سے بڑے سفر سب سے میننگفل سفر سب سے ریسورس فل سفر سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ کیلہ ہوگا بچے تو یاد رکھی گھبرائی نہ بڑے 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 قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئی گھبرائی نہ پتر میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے وہ سینہ جو چھلانگیں مارے گا بیڈ کے اوپر گھبرائی وہ لوگوں کی بات ہے جو تیرے کلیجے کے چیر چیر کے تیرے ٹکرے کر دے گی بیٹا وہ لوگوں کی انگلیاں وہ تنقیدیں ہیں جو تیرے نیچے سے تیری ٹانگیں کار دیں گی بچے گھبرائی نہیں بطر میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے تھوڑی صدیاں دے اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیاں تجھے بھولنی پڑیں گی بیٹا چلتا رہی ہے سیفتا جا گرتا جا لڑتا جا اور اللہ کے اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی تیرا خدا تکل بھی تھا آج بھی ہے انتہا میں بھی اور یہ جملہ اپنے اندر لے کے آ کہ لوگوں کو تو یہ کہہ سکے کہ میں کوئی میں کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آیا تھا جو بھی بنایا ہے میں نے آج اللہ کی دنیا تھی یہیں بنایا میں نے یہ سب چلا بھی کیا اینڈ میں میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا اور بیٹا اگر اللہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس یہ تیرا کیا چھیل لیں گے اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے سات سو سال پہلے کہا لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات کی پرائیویسی مل جائی اگر تم مجھے باہر نکال دو گے شہروں سے تو حجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا اور اگر تم مجھے مار دو گے تو اپنے خواب تک پہنچنے کی راہ میں اگر شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے بیٹا بیٹا زندگی کے اندر جب در لگے اللہ کو یاد کریں جب در لگے در کو درادی اس ٹائم در کو ایک در بخش جا خوف کو ایک خوف بخش جا زندگی کو ایک فلزفہ بخش جا بیٹا کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی زندگی سے بہتر ہے come in the war سامنے آ ڈوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا فیصلہ تیرہ ہے بیٹا رضاکم اللہ خیر و آسانا